پندرہ ماہ کے تھے انہوں نے ریکارڈز کے لیے اپلائے کیا اٹھارہ ماہ کے تھے تو پاکستان کا نام ایسے روشن کر دیا نئے نے ریکارڈز بنا دی کسی بھی ملک کا نام بتائیں گے تو یہ ان کے کیپٹل کا نام بتائیں گے جیپان کا کون ہے کیپٹل ٹوکیو چائنہ کا بیجنگ ٹرکی آنکرہ افغانستان ٹاگل بنگلہ دیش ٹاکا برازیل پرسیلا ونڈر بوائی آف پاکستان کے نام پہ یہ ان کو ایک ملا ہے اور وہ بھی کہاں سے ملا ہے انڈیا سے ملا ہے ہاں جی بالکل انڈیا میں اس کو لٹل البرٹ آئینسٹین بھی کہا جاتا ہے اور ونڈر بوائی آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا ایک بچہ ایک ریکارڈ بناتا ہے جیسے ایک بچہ جو ہے وہ کانٹیننٹس بتاتا ہے فلیکس بتاتا ہے اور ایک بچہ جو الگ سے ایک بچہ ہوتا ہے وہ ان کا پریوڈک ٹیبل پر بناتا ہے تو یہ ان کے ہر بچے کا ریکارڈ بریک کر رہا ہے وہ یہ کیا بن گیا اوہ مائی گاڈ ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باقابر رہ سکے اسلام علیکم ناظرین ایم وائی کے نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا آبید اور آج میں ایک ایسے ننے منے بچے کے پاس موجود ہوں مطلب وہ صرف ویسے ننے منے آئیکیو لیول ان کا اتنا ہائی ہے کہ میں ان کو بتا نہیں سکتی ہوں مطلب ایک نارمل بچے کا جو آئیکیو لیول ہوتا ہے وہ ایٹی ہوتا ہے جو تھوڑے لائک ہوتا ہے ان کا ہنڈر تک ہوگا ون ٹین ہوگا ان کا جو آئیکیو لیول ہے وہ ہے ون ففٹی جی ہاں بلکل ون ففٹی اور یہ سابزادے جب پیدا ہوئے تھے تو دو دن انہوں نے آنکھ بند نہیں کی تھی یہ سوئے نہیں تھے تو ڈاکٹرز ان کو بتایا کہ بھئی آپ کا بچہ کوئی نارمل بچہ نہیں ہے یہ بہت ہی ہائی لیول کا بچہ ہے اسلام علیکم موالیکم السلام میں بلکل ٹھیک تھا یہ مہران رہ گئی یہاں پہ بکس دیکھ کے کہ انہوں نے ایک ہزار بکس ہیں جو انہوں نے پڑھی بھی ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نارمل بچے دوسری بکس پڑھ رہے ہوتا ہے تو یہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے جی شیکسپیر اگر یہ بچہ شیکسپیر پڑھ رہا ہے تین سال کا بچہ تو سوچو آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے جی بالکل جو آپ نے جتنا بھی کہا ہم اس کے لیے اوپن ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آئے اور اس کو آ کے ٹیسٹ کرے جیسے ابھی آپ کے رومیو جولیٹ پڑھ کے سنائے گا تو آپ خود اس کو دیکھ لیجئے یہ جی دیکھیں مطلب اتنی بک میں نے زندگی میں میں سیریسلی بتا رہی ہوں ہم لوگوں کو میں نے نہیں پڑھی ہے پتہ نہیں یہ کیا بچہ ہے مطلب اتنا پیار ہے یہ اور اوپر سے دماغ دیکھو یہ کون ہے اس کو مطلب پڑھ رہی ہی ان کا بیس ٹرینڈ ہے اس لیے ان کو گود میں بٹھایا گیا سکال کرینیم سکال کرینیم سکال کرینیم سکال کرینیم جلدی سے یہاں سے زائیگومیٹک میندی بھل پیس ٹرینڈ پیس ٹرینڈ پیس ٹرینڈ پیل بیس ہاتھ ہاتھ اور میڈا کارپل پلنجیز پلنجیز اور یہ پلنجیز سکیپولا پلنجیز پلنجیز میں تو نہ مطلب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک کہہ رہے ہو یا غلط کہہ رہے ہو کیونکہ مجھے خود نہیں پتا یہ کیا چیزیں ہیں تو وہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی رٹا سسٹم ہے وہ پہلے غور سے اس طرح کر کے دیکھتے ہیں ایسے ایسے کر کے اور پھر اس کا نام بتاتے ہیں اگر کسی بچے کو آپ نے رٹا لگوایا ہونا تو وہ تو دیکھے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو یہ واقعی بہت ٹیلینڈ بچا ہے لیکن میں پھر بھی نہیں مانوں گی میں تب بھی مانوں گی جب میں اپنا ٹیسٹ لوں گی میں ان کے لئے کچھ کوئیسٹن پریپیر کر کے لائی ہوں گھر سے جو آپ کو بھی نہیں بتا ہے مطلب آپ تو ماما ہے نا آپ کو تو پتا ہوگا تو میں ان سے کچھ کوئیسٹن کروں گی اگر وہ انہوں نے ان کا جواب دے دیا تو پھر میں مانوں گی کہ واقعی آپ کو بچا ٹیلینڈڈ ہے مجھے بتاؤ سب سے زیادہ ہیرے کہاں ہوتے ہیں سشیا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے بتانا ہے کیونکہ مجھے خود نہیں بتا ہے نائنٹی فیصد آبادی دنیا کے کس ہیمی سویز میں ہوتی ہے رہتی ہے نائنٹی فیصد آبادی دنیا کے کس ہیمی سویز میں ہوتی ہے آپ نے بتانا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں کیونکہ ماما بھی لائے کہنا سب سے بڑا ملک کون سا ہے رسیا رسیا صحیح جواب بالکل صحیح جواب ساؤت افریقہ کے تین کنٹریز کے نام بتائیں چڈ، مالی، ٹوگو اور ٹوگو لہا، چڈ مالی، ٹوگو اور ٹوگو کیونکہ تھنش زبان کون سی ہے میں نے کہا تھا کہ زبان آئی تھی اور اچھا بتاؤ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان کون سی ہے چائنیز کیسے بولتے ہیں چائنیز میں چائنیز میں کانٹنگ سنائے ای آٹ سین سے مو یہ سارے کوششنز تھے اور ان سب کوششنز کا بچے نے جواب مطلب بلکل صحیح دیا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کا سب سے انٹیلیجن بچہ کون سے ملک میں ہے پاکستان اس کو بتے کہ وہ پاکستان میں ہے جس طرح کون نے ریکارڈ بنایا ہے نا کہ سب سے زیادہ جو لائک بچہ ہے وہ پاکستان میں ہی ہے تو وہ پاکستان میں ہی ان کو بتایا اب ان کا ایک اور ٹیلنڈ یہ ہے کہ ان کو آپ کسی بھی ملک کا نام بتائیں گے تو یہ ان کے کیپٹل کا نام بتائیں گے جیپان کا کون ہے کیپٹل ٹوکیو چائنہ کا بیجنگ ٹرکی آگرا ٹھا افغانستان ٹھاگول ٹھاگول ٹھاگا برازل ٹرسیلا ٹھیک بول رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھنڈر ٹھرشیا ٹھیک 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 سویڈن سکوخم سوڈا چلے اور ہم کیا آئیڈ کرنے لگے ہیں یہ کیا ہے اوئیل سابردست یہ کیا ہے کالر یہ کیا بن گیا اوہ مائی گاڈ یہ کیا ہے لعو لعو چھوٹے سانٹس نے کارنامہ کر دیکھو بڑے بڑے جو سانٹس نے ان کو لا جواب کر دیا ہے اچھو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں نے زندگی میں کبھی پڑی ہوگی کیمیسٹری اس میں ہوتا تھا ایک پریوڈ کیا ہوتا تھا ایک ٹیبل ہوتا تھا میں آپ نہیں بتاؤں گی مجھ سے ہمیشہ سے وہ نہیں بولنے ہوتا اس میں سے وہ ڈیفرنٹ فارمولا سے مجھے صرف ایک ہی پتا ہے ایچ ٹو جس کو ہم واتر کہتے ہیں میں اتنی لائک ہوں تو یہ دیکھیں ان کے پاس وہ بھی ہیں تو یہ ہم اس کو دکھائیں گے بچے کو ان سے جانیں گے کہ یہ کیا ہے میں سے مجھے قسم سے نہیں بتاؤ اچھا چلو بتاؤ ہاں ہیلیم ایک نظر پڑتی جاتی ہے اور ان کو پتا تھا کہ یہ ہیلیم ہے اچھا آگے یہ والا کیا ہے ڈمیم یہ دیکھیں بھئی آپ لوگ یہ کیا ہے سیلیکون 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 اور سیلیکون یہ ونڈر بوئی آف پاکستان کے نام پہ یہ ان کو ایک ملا ہے اور وہ بھی کہاں سے ملا ہے انڈیا سے ملا ہے جی بلکل انڈیا میں اس کو لٹل البرٹ آئنسٹین بھی کہا جاتا ہے اور ونڈر بوئی آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا ایک بچہ ایک ریکارڈ بناتا ہے جیسے ایک بچہ جو ہے وہ کانٹیننٹس بتاتا ہے فلیکس بتاتا ہے اور ایک بچہ جو الگ سے ایک بچہ ہوتا ہے وہ ان کا پریوڈک ٹیبل پہ بناتا ہے تو یہ ان کے ہر بچے کا ریکارڈ بریک کر رہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ونڈر بایف پاکستان کا ٹائٹل دیا کہ یہ کیپٹلز بھی بتا رہا ہے یہ فلیگز بتا رہا ہے باقی چیزوں کو بھی کبر کر رہا ہے تھاؤزنڈ بکس بھی پڑھ رہا ہے میتھ میں بھی اچھا ہے تو بونز بھی تو پھر اس لیے اس کو ونڈر بایف پاکستان کہا گیا اچھا ابھی جو ریسنٹلی اس نے ریکارڈ بنایا یہ اس نے تین سال میں تھاؤزنڈ بکس پڑھ کے امریکہ کی ایک لڑکی ہے لائلا اس کا ریکارڈ اس نے بریک کیا اس میں یہ تھا کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو تب یہ سو نہیں سکرا تھا تو اس میں یہ دو دن نہیں سویا تھا پھر اس کو میں نے جب ڈاکٹر کو چیک کر آیا میں بہت بریٹ تھی زائرے کمہ ہوتی ہیں کہ بھئی اس کو کیا مسئلہ گیا ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ گیا اس نے ڈاکٹر کی نا وہ اس کو چیک کر رہے تھے سٹک سے وہ جو ایک پکٹ فرس ڈے تو انہوں نے ایسے میرے پاس اس کی ایون پکچر ہے جو فرس ڈے یہ اپنے فیڈر کو خود پکٹ کے پی رہا ہے تو میرے پاس میں نے وہ ایک ویسے کیپچر کی مجھے لگا کہ یہ ایک نارمل ہو سکتا ہے باقی بچے بھی کرتے ہوں تو جب اس نے سٹک گراب کی ڈاکٹر کی تو انہوں نے کہا کہ اس کے ہینڈ آئی کوارڈینیشن بہت اچھی ہے تو اس کا مطلب اس کا برین بہت اچھا وقت کرتا ہے آپ جا کے ایک دفعہ اندھیرہ کریں دیکھیں یہ کس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے تو جیسی میں نے آکے اندھیرہ کیا ہلکا سا میوزک لگایا تو یہ سو گیا اور یہاں پہ دیکھنے والا میں یہ بتاؤں گی کہ میوزک کا مطلب ہے کہ ہلکا سا جو سودھنگ میوزک ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ وہ ہو جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل پر نئے ہیں تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ہمیں دیں تب تک کیلئے اجازت مومن اللہ حافظ